رمضان کے فضائل پارٹ گیرہ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدی انڈیو کے پہلے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے فضائل کے اوپر بات کریں گے تو شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکر نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے سب سے پہلا نام ہے ہمارے پاس الحسیبو جس کے معنی ہے سب کے لئے کفایت کرنے والا جس شخص کو کسی بھی چیز یا شخص کا ڈر ہو وہ جو میرات سے شروع کر کے آٹھ روز تک صبح و شام ستر مرتبہ حضبی اللہ الحسیب پڑھے وہ انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا جسے کوئی غم یا مصیبت واقع ہو وہ حضب اللہ و نیم الوکیل کسرت کریں اگلے نام ہے ہمارے پاس الجلیلو جس کے معنی ہیں بڑے اور بلند مرتبے والا جو شخص مشکو زافران سے اسم و مبارک کو لح کر اپنے پاس رکھے اور بکسرت یا جلیلو کا ورد رکھے انشاءاللہ اس کی عزت و عظمت اور قدر و مرزلت حاصل ہوگی اگلے نام ہے ہمارے پاس القریمو جس کے معنی ہیں بہت کرم کرنے والا جو شخص روزانہ سوتے ہوئے یا قریمو پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم و صالحہ میں عزت نصیب فرمائے گا اگلے نام ہے ہمارے پاس الرقیبو جس کے معنی ہیں بڑا نگے باند جو شخص اپنی اہل و ایال و مال و منال پر سات مرتبہ اس اسم و مبارک کو پڑھ کے روزانہ دم دیا کرے اور یا رقیبو کا ورد رکھے انشاءاللہ وہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چین کو سبسکرائب کریں اور مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے بیل ایکن پر کلک کر دیں اب ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم قرآنی صورتوں کے فضائل کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلی صورت ہے ہمارے پاس صور حدید ہر قسم کی رکابت دور کرنے اور ہر قسم کی بیماری کے لیے صور حدید تین بار پڑھیں اور دعا کریں مریض کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ماریں اور اس سے پہلائیں اگلی صورت ہے ہمارے پاس صور مجادلہ مایوس علاج مریضوں کے لیے ان کے بعد نماز ایسر صور مجادلہ تین بار پڑھ کر ہر دفعہ مریض پر پھونکیں یہ عمل چالیس روز تک جاری رکھیں اگلی صورت ہے ہمارے پاس صور حشر نسیان کے لیے صور حشر کو باوضوع تین کی پلیٹ پر لکھ کر وارش کے پانی سے حل کر کے وہ پانی تھی لیں نسیان کا مرد دور اور حافظہ قبی ہوگا اگلی صورت ہمارے پاس ہے صور مومتینہ اگر کسی شخص ستانی قاموں میں مقتلہ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک کے روزانہ پانچ پار صور مومتینہ پڑھیں وہ انشاءاللہ گناہوں سے بازہ دائے گا اگلی صورت ہے ہمارے پاس صور صاف اہل خانہ اور اولاد کو مطلیہ فرما بردار بنانے کے لیے ستر بار صور صاف پڑھنا چاہیے ویڈیو کے آخرے میں میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گے جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو جب اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے میرے گھر والوں کے لیے تمام امتی مسلمہ کے لیے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کرونا وائرس سے جلدی نجات دلائے پوری دنیا کو اس وائرس سے نجات دلائے اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اس طرح کی مزید اور ویڈیو بنوانے کے لیے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ ہمیں اپنا فیڈبیک ٹویٹر اور انسٹاگرام کے درو بھی دے سکتے ہیں شکریہ